آخر بھارتی جہنٹا پارٹی سرکار سچ سے ڈرتی کیوں ہیں ست سے آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے آخر بی جے پی کو سوالوں سے کیوں ڈر لگتا ہے اور اگر بھارتی جہنٹا پارٹی کا مقصد فرضی خبروں پر قابو پانا ہے تو کیا بی جے پی نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کیا اس نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جس آئی ٹی سیل کا پرمک یہ آدمی امیت مالوی ہے وہ بی جے پی آئی ٹی سیل کتنی جھوٹی خبریں چلاتا ہے وپکش کے بارے میں ستہ سے سوال پوچھنے والے پترکاروں کے بارے میں اور سب سے بڑی بات یہ وہ بھارتی جہنٹا پارٹی ہے دوستوں جو اکثر ان پترکاروں کا سمرتھن کرتی ہے جو فرضی اور بھڑکاؤ خبریں چلاتے ہیں جی ہاں جب بھی دوسرے راجیوں کی پولیس گرفتار کرنے آتی ہے ایسے پترکاروں کو تب بی جے پی سرکار کی پولیس ایسے جھوٹے اور دنگائی پترکاروں کو سنرکشن دیتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں دوستوں تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں سرکار جو پہلا سطر شروع ہو رہا ہے انڈیا سرکار کا اب مودی سرکار تو نہیں رہی کیونکہ بھاچپا کو بہومت نہیں ملا ہے تو یہ جو سطر شروع ہو رہا ہے وہ ایک بل لارہا ہے جس کا نام ہے دیجٹل انڈیا بل اور اس دیجٹل انڈیا بل کا جو سب سے اہم پہلو کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سب سے اہم پہلو ہے کہ دیجٹل انڈیا بل لائے گی انڈیا سرکار یوٹیوب پر بھی لگے گی لگام غور کیجئے گا اس منگتی پر یوٹیوب پر لگے گی لگان یعنی کہ وہ یوٹیوب جہاں پر ابھیسار شرمہ، دھرووراتھی، رویش کمار، فور پی ایم نیوز نیٹورک، اجیت انجم، پوننے پرسون واجپئی یہ تمام پترکار سوال رکھتے ہیں سرکار سے کٹھن سوال کرتے ہیں جو کہ ہر پترکار کا فرض ہونا چاہیے بجائے کی وہ سرکار کا بھوپو بنے رہیں یا پھر سماج کے اندر دنگا بھڑکانے والی خبریں کریں ایسے پترکاروں پر اب سرکار لگام لگانا چاہتی ہے ڈیجٹل انڈیا بل کے ذریعے مگر اسے بہت ہی دلشسپ جامعہ پہنایا گیا ہے اس ڈیجٹل انڈیا بل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اکثر سوشل میڈیا میں جو جھوٹی خبریں پھیلتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یا ڈیپ فیک کے ذریعے ہم اس پر کابو پانا چاہتے ہیں مگر بہت ہی چطرائی سے ایک لائن یہ بھی لگ دی گئی ہے کہ یوٹیوب پر چلنے والا جو کانٹینٹ ہے ہم اس پر بھی نینترن لانا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات دوستوں اگر سرکار ڈیپ فیک کے ذریعے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو جھوٹی خبریں چلائے جاتے ہیں اس پر کابو پانا چاہتی ہے تو یہ سواگت یوگ کے قدم ہے اور میں اس کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ اکثر دوستوں یہ جو ڈیپ فیک یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو خبریں چلائے جاتی ہیں اس کا مقصد راجنیتک ہوتا ہے اس کا نشانہ ہوتے ہیں راجنیتک شخصیت یعنی ان کے بارے میں جھوٹی خبریں اور وہ بھی جنریٹ کرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مثلاً امید شاہ کی آواز جو ہے وہ ڈیپ فیک کے ذریعے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی جا سکتی ہے اور ان سے جو مرضی چاہے بلوائے جا سکتا ہے اسی طرح سے ڈیپ فیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے راہل گاندھی کی آواز یا ایک ویڈیو بنایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے ان سے جو مرضی بلوائے جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے اگر سرکار کا مقصد اس پر کابو پانا ہے تو میں اس کا سواگت کرتا ہوں مگر ڈیجیٹل انڈیا بل کا جو مقصد ہے وہ اتنا سرل نہیں ہے دوستوں جیسے کہ میں نے بتایا یوٹیوب پر جو بھی کانٹینٹ چلتا ہے سرکار اس پر بھی کابو پانا جاتی ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں میں یعنی کہ دوہزار چودہ سے لکر دوہزار انیس میں خاص طور سے پچھلے پانچ سالوں میں موڈی سرکار نے مکہ دھارا کی میڈیا یعنی کہ جو نیوز چینلز ہیں اس پر پورا کنٹرول کر لیا تھا ان میں ایک بھی پترکار نہیں ہے جو ستہ سے سوال کرتا ہے اور جن جن پترکاروں نے ستہ سے سوال کیا ان کے لئے حالات ایسا پیدا کر دئیے گئے کہ انہیں نیوز چینلز چھوڑنا پڑا مثلاً ابھیسار شرما پرنپرسون باجپئی رویش کمار یہ سب نیوز چینلز میں کام کر رہے تھے مگر پردھان منطری کاریالے کی طرف سے بھاچپا سرکار کی طرف سے انیل بلونی کی طرف سے اتنا دباب آیا ان چینلز پر نتیجہ ان پترکاروں کو اپنے پت سے استیفہ دینا پڑا اور انہیں اپنا یوٹیوب چینل بنانا پڑا اور پھر ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے انہوں نے ستہ سے سوال کیا سرکار کو یہ لگ رہا تھا کہ بھائیہ یہ یوٹیوب چینل کے جو پترکار ہیں کتنے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مکہ دھارا کے نیوز چینلز کے پترکاروں کی وشوہ سنیتہ ختم ہوتی گئی آج کی تاریخ میں یہ جو گودی میڈیا کی گلو اور کالو ہیں پاپا کی پریان ہیں ان پر کوئی وشوہ سنیتہ نہیں کرتا کیوں کیونکہ آئے دن پرائیم ٹائم میں صرف وپکش کو گالی دیتے رہتے ہیں صرف ان سے سوال کرتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں وپکش ستہ میں تو ہے نہیں ستہ میں تو بھاچپا ہے سوال بھاچپا سے ہونا چاہیے مگر آئے دن یہ لوگ صرف وپکش سے بڑھتے ہیں اور نہ صرف وپکش سے بڑھتے ہیں بلکہ ستہ سے سوال کرنے والے جو ساماجک کار کرتا ہیں جو پترکار ہیں ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں بھاچپا کہیں نہ کہیں جو پترکار بھاچپا سے سوال کرتے ہیں ان پر کابو پانا چاہتی ہے ڈیجٹل انڈیا بل کے مادہم سے میں آج بھاچپا سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کا مقصد فرضی خبروں پر کابو پانا ہے تو آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کیوں یاد کیجئے دوستو ایک یوٹیوبر ہے بہار کا یوٹیوبر اس نے ایک جھوٹی خبر چلائی تھی اور وہ جھوٹی خبر کیا تھی وہ جھوٹی خبر یہ تھی کہ کئی بہار کے مزدوروں کو تملناڈ میں موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے سراسر جھوٹی خبر اس خبر کو بڑھاوا بی جے پی نے بھی دیا تھا کچھ دنوں بعد اس یوٹیوبر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے راشتری سرکشا ایکٹ کے انترگرد کیوں؟ کیونکہ ظاہر سے بات ہے یہ جھوٹی خبر تھی اور یہ دو راجیوں کی بیچ میں کی بہاری اسمتہ کے ذریعے بھاچپا کو فائدہ پہنچایا جائے وہ پترکار یا وہ یوٹیوبر جیل گیا مگر کیا آپ جانتے ہیں جیسی وہ جیل سے رہا ہوا وہ بھاچپا کا پروکتہ بن گیا ہے بات یا نہیں رکی ابھی پچھلے دو یا تین دنوں میں ایک اور یوٹیوبر کی بات کی جا رہی ہے اس یوٹیوبر نے اپنے منچ پر ایک جھوٹی خبر چلائی اور وہ جھوٹی خبر کیا تھی وہ جھوٹی خبر یہ تھی کہ راحل گاندھی رام مندر کو ہٹا کر دوبارہ بابری استحابت کرنا چاہتے ہیں یعنی رام مندر کو ہی ہٹا دینا چاہتے ہیں راحل گاندھی نے ایسا کہیں نہیں کہا مگر اس نے ایسی بات کہی اب اس پر کرناٹک کی سرکار نے ایف آئی آر کر دیا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں وہ یوٹیوبر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے پردھان منتری کاریالے گرہ منترالے کی طرف سے فون کال آئے کہ یہ ماملہ ہمارے سنگیان میں ہے اور ہماری پینی نگاہ ہے آپ چنتا مت کریے ایک یوٹیوبر جو جھوٹی خبر چلا رہا ہے کھل کر گرہ منترالے اور پردھان منتری کاریالے اس کا سمرتھن کر رہا ہے کم سے کم اسی یوٹیوبر کا ادعویٰ ہے ہمارے سامنے دو مثال ہیں دوستو دونوں یوٹیوبرز دونوں جھوٹی خبریں چلا رہے تھے ایک بھاچپا کا پروقتہ بن گیا اور دوسرے کے لیے پوری کی پوری بھاچپا کی جماعت جو ہے اس کی سمرتھن میں آگئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھاچپا کو اپنے گرمان میں جھاک کر دیکھنا پڑے گا آپ جو دیجٹل انڈیا بل لارہے ہیں آپ کا مقصد ایسے یوٹیوبرز پر کابو پانا ہے جو جھوٹی خبریں چلاتے ہیں جو سماج کے اندر دنگا بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلیے یوٹیوبرز کو بھول جائیے میں آپ کے سامنے کچھ مثال رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہے زیویوز کا وہ آنکر پرائم ٹائم رات نو بجے راحل گاندی کے بارے میں ایک جھوٹی خبر جلاتا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے چھتیز گھڑ پولیس پہنچتی ہے مگر بیچ میں آ جاتی ہے یوپی پولیس یوپی پولیس اسے جیل میں ڈال دیتی ہے کیوں؟ تاکہ چھتیز گھڑ پولیس اسے گرفتار نہ کر سکے آپ کو یاد ہے مکیش امبانی کا یہ پترکار اس نے ایک جھوٹی خبر چلائی تھی اور وہ جھوٹی خبر کیا تھی؟ کہ صاحب جہانگیر پوری میں جو بلڈوزر چلا تھا اسی کے پرتشود میں الور میں بلڈوزر چلایا گیا تھا سرسر جھوٹی خبر دنگا بھڑکانے والی خبر اور یہ پترکار وہاں نہیں رکا اس نے اجین کے بارے میں بھی ایک جھوٹی خبر چلائی تھی اور وہ جھوٹی خبر کیا تھی؟ کہ چھت پر کھڑے تین مسلمانوں نے یا پانی پھیکا وہ بھی جھوٹی خبر کیونکہ گواہوں سے اس پشت ہو گیا تھا کہ وہ خبر جھوٹی ہے اس کے علاوہ ٹائمز ناؤ کے ایک پترکار نے جھوٹی خبر چلائی تھی اور وہ جھوٹی خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ الور میں جو بلڈوزر چلا وہ صرف ہندو محلہ کے گھر پر چلا اور مسلمان کا جو گھر ہے اس سے اچھوتا رہ گیا بار بار یہ کیا جاتا ہے دوستوں اور لگتار کیا جاتا ہے بھاچپا کے اپنے نیتا جھوٹ بولتے ہیں پردھان منتری نریندر مودی یاد کیجئے چناوی صبحاؤں میں انہوں نے کانگریس کے گھوشنا پتر کے بارے میں کتنی غلط بیانی کی تھی لگتار کی تھی بار بار کی تھی کہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا منگل سوتر جو ہے مسلمانوں کو دے دیا جائے گا تمہاری سمپتی مسلمان جو گسپیٹی ہیں زیادہ بچا پیدا کرنے والے ہیں انہیں دے دیا جائے گا تمہاری دو بھینسوں میں سے ایک بھینس دے دی جائے گی بھبکشی گھڑ بندن مجھرا کر رہا ہے اپنے ووڈ بینک کیلئے لگتار اس طرح کی شبداولی کا استعمال کیا گیا پردھان منتری نے یہ تک کہا کہ کانگریس ستہ میں آگئی تو رام مندر پر بابری تالہ لگا دے گی آپ جانتے ہیں دوستو یہ سمبھو نہیں ہے کیونکہ ہمارا رام مندر اپنے وجود میں اپنے استعمال میں آگیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی ہے مگر پردھان منتری نے دیش کے سامنے یہ جھوٹ بولا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایسے میں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھاشپا کو اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اور ایسے میں آپ مجھ پر کابو پانا چاہتے ہیں دیجٹل انڈیا بل کے ذریعے آپ میوز لانڈری پر آپ کوئنٹ پر آپ میوز کلک پر کابو پانا چاہتے ہیں کیا انکم ٹاکس کی ریڈ ایڈی کی ریڈ انٹی ٹیرر سیل کی ریڈ کافی نہیں تھی کہ اب آپ ایک دیجٹل انڈیا بل لانا چاہتے ہیں حالات بدل گئے ہیں کیونکہ اس وقت بھاشپا کے پاس بہومت نہیں ہے وہ آشرت ہے ٹی ڈی پی اور جنتا دل یونائیٹید یعنی کی چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار پر تو لوگ سبھا میں بھاشپا کے پاس بہومت نہیں ہے مگر میں نہیں جانتا ہوں کہ وچاروں کی ابھیوقتی یا پریس کی سوتانترتہ کو قائم رکھنے میں جنتا دل یونائیٹیڈ اور چندر بابو نائیڈو کتنے چندد ہیں کیونکہ آخر کار یہ سب راج نیتا ہیں یہ سب سوارتھی راج نیتا ہیں ان کا مقصد صرف اپنا راجنیتک وجود بنائے رکھنا ہے اگر ایسا ڈیجیٹل بل لائی جاتا ہے تو کیا تیلگو دیسم پارٹی کیا نتیش کمار اس کا ویروت کریں گے کیونکہ مجھے پورا وشواس ہے کہ وپکش اس کا پورا ویروت کریں گی اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ستہ سے سوال پوچھنے والے مشکل سے آدھا درجن پترکار ہیں ملکل صحیح سنا آپ نے آدھا درجن پترکار جن کے کام کا اثر پڑتا ہے جن کے کام کو لوگ دیکھتے ہیں میں اس بات سے منع نہیں کر رہا ہوں دوستوں کی بھاچپا سے سوال کرنے والے ایسے کئی یوٹیوب پلاتفارمز ہیں جو بھرامک اور جھوٹی خبریں چلاتے ہیں ان میں سے کئی ایسے یوٹیوب پلاتفارمز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پردھان منطری نریندر مودی پارشت کا چناف بھی نہیں جیت سکتے ہر چناف سے پہلے یہ لگاتار کہتے ہیں بھاچپا گئی بھاچپا گئی بھاچپا گئی مگر پھر نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے پلاتفارم میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کونسی پولٹیکل پارٹی جیت رہی ہے میں آپ کے سامنے صرف تتھ رکھتا ہوں اور یہ سرکار ان تتھیوں سے گھبراتی ہے اور میرا سوال ہے کیوں اور اگر اس کا ہمیں آسان سا جواب ڈھوننا ہے تو آسان سا جواب یہ ہو سکتا ہے دوستوں کہ بھاچپا کے من میں کہیں نہ کہیں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ بھاچپا جو بہمت سے دور رہ گئی ہے یہ ان پترکاروں کی وجہ سے ہے جو ستہ سے سوال کرتے رہے کٹھن سوال کرتے رہے اور یہی نہیں کچھ پترکاروں کو ایسا مغالطہ ہے ایسی غلط فہمی ہے کہ ہماری وجہ سے بھاچپا جو ہے وہ بہمت سے دور رہ گئی ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں کیوں کیونکہ راجنیتی ایک بہت ہی پیچیدہ پرکریہ ہے اور سب سے بڑی بات ستہ سے سوال کرنے والے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس دیش کی جنتہ کے ایک بہت سیمت برک تک پہنچتے ہیں مگر جو گودی میڈیا ہے وہ 99 فیصدی گھروں تک پہنچتی ہے اس کا زہر اس کا پروپیگانڈا لگاتار پہنچتا ہے اسی لیے یہ گودی میڈیا جو ہے آئے دن زہریلے کارکرم کرتی ہے دیش کو بانٹنے والے کارکرم کرتی ہے وہ ریڈیو روانڈا کا دو ہزار چوبیس کا وطار ہیں ریڈیو روانڈا سے کم نہیں ہے دوستوں کیوں کیونکہ جب وہ جھوٹی بھڑکانے والی بانٹنے والی خبر چلاتے ہیں ہندووں اور مسلمانوں کو بانٹنے والی خبر چلاتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف ایک پولٹیکل پارٹی کو ہوتا ہے اسی لیے جب آنے راجیوں کے پولیس ان پترکاروں کو گرفتار کرنے آتی ہے تب بھاشپا کی پولیس سینہ تان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے میں نہیں بھولا ہوں این آئی کے اندر یہ کارکرم ہوا تھا دوستوں اور اس چنڈال چوکڑی میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ تین پترکار سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں نمبر ایک ابھیسار نمبر دو رویش کمار نمبر تین دھروو راتھی سرکار ان پر کاؤو پانی کی لیے کیا کر رہی ہے یا پھر ان کے جواب میں سرکار کیا کر رہی ہے آپ کو یاد ہے کہ آپ بھول گئے پھر سے سنیے کیا کہا جا رہا تھا یہ اپنے آپ میں کتنی خطرناک سوش ہے دوستوں سب سے بڑی بات ستہ سے سوال یہ لوگ نہیں کریں گے میں نہیں بھولا ہوں یہی موتر ماں انہوں نے جب پردھان منتری سے انٹرویو کیا تھا تو پہلا انٹرویو یہ تھا یہ چناف تو آپچارکتہ ماتر ہے آپ کو تو جیت مل ہی جائے گی جبکہ آپ جانتے ہیں دوستوں بھاچپا بہومت سے تیس سیٹیں دور رہ گئیں اور اب ممبئی اتر پشم اور کئی ان سیٹوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے گڑھ بڑ جھالا کیا گیا ون ٹائم پاسورڈ کے ذریعے گڑھ بڑ جھالا کیا گیا کئی جگہوں پر جیت کا انتر بہت کم تھا کئی جگہوں پر لائٹ چلی گئی وپکش کے کینڈیڈٹ کو ویجیتہ خوشت کر دیا گیا ری کاؤنٹنگ ہوئی پھر بھاچپا کا جو کینڈیڈٹ ہے وہ ویجیتہ خوشت کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام سوالات تھے ایک سو چالیس سیٹیں ایسی ہیں دوستوں جہاں ای ویم میں جو ووٹ پڑے اور جتنے ووٹوں کی گینیتی ہوئی اس میں زمین آسمان کا فرخ ہے اور اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں صرف بھاچپا کو ہوا چناؤں میں ووٹنگ کے دوران جتنی بھی تصویریں آئیں جہاں کوئی ایک ویختی آٹھ بار ووٹ ڈال رہا ہے یا جس نے ای ویم کو ہی ہائی جاک کر دیا ان سبھی میں جو تصویریں سامنے اُفر کر آئی وہ یا تو بھاچپا کے کار کرتا تھے یا بھاچپا کے نیتا کے بیٹے تھے یہ تمام سوال تھے مگر گودی میڈیا کیا سوال پوچھ رہا تھا گودی میڈیا یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ پردھان منطری آپ کو تو جیت مل ہی جانی ہے یہ تو محض آپچہ رکھتا ہے یہ وہ میڈیا ہے یہ کبھی آپ کے سوال نہیں اٹھائے گا یہ صرف بھاچپا کی چاٹوکارتہ کرے گا مگر اگر چاٹوکارتہ کرنے تک سیمت ہوتی بات تو سمجھ آتی یہ دنگا بھڑکا ہوئے ہیں لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ فیک نیوز چلاتے ہیں اور میں ایک بات سپش کر دوں دوستو غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں مگر جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں نے اس کے لئے کھید جتایا ہے میں نے اس برامک خبر کو ہٹا دیا ہے مگر وہ خبر اتنی بڑی یا گمبیر نہیں تھی جس سے سماج کے اندر دنگا بھڑک جائے نہیں وہ بہت چھوٹی خبر تھی مثلا کسی غلط سکرین شوٹ کا استعمال اس کے علاوہ کچھ نہیں مگر پھر بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں نے کھید جتایا ہے اور اس خبر کو ہٹا دیا ہے کئی بار میں اسے شو کر لیتا ہوں اور شو کرنے کے بعد اس کا پرسارن نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی ستتہ کے بارے میں پوری طرح سے آشوست پوری طرح سے کنونس نہیں ہوں اور جب میں خود کنونس نہیں ہوتا تو میں وہ خبریں نہیں کرتا ہوں اس لئے آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں ایسے دیجٹل انڈیا بل کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ مکہ دھارہ کا میڈیا آپ کی سوال نہیں اٹھاتا ہے سوال کون اٹھاتا ہے آپ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں اور سرکار ایسے ہی پترکاروں پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے جیسے میں نے کہا انکم ٹاکس ریڈ کافی نہیں تھے ایڈی ریڈ کافی نہیں تھے اینٹی ٹیرر سیل کی ریڈ کافی نہیں تھی کہ اب آپ کو دیجٹل انڈیا بل لانا پڑ رہا ہے کچھ تو شرم کیجئے آویسار شرمہ کو دیجئے جازت ناوسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تیر بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی